مجددِ تعلیماتِ اشرفیہ شیخ الہن حضور اشرفِ ملت اشرفِ جیلانی دامازلُّهُ العالی علماءِ اہلِ سُلَّت بُعَزَّ السَّابِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين وَلَا قِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَعَلَى حَبِيبِهِ سَيِّدِ الْمَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ وَالصُحَابِهِ الطَّاهِرِينَ وَعَلَى مَنْ تَبِيَهُمْ بِهِسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينَ اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَوْلَا نَفَرَى مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقْهُ فِي الدِّينَ وَقَالَ رَسُلُ اللَّهِ وَاسْتَوْسِقُ بِهِ وَأَهِلُ بَيْتِ اُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهِلِ بَيْتِ اُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهِلِ بَيْتِ اُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهِلِ بَيْتِ وَقَالَ رَسُلُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلِيهُ وَسَلَّفَ إِنَّا خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيِهِ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلِيهُ وَسَلَّفَ وَشَّرَّ الْأُمُورِ مُحَدَثَاتُهَا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمير الكريم مُنحل وَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاکِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبْلَعَلَمِينَ محترم صامین آئیے ہم وراغ صدق سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور سید الانبیاء خادم پیغمبران رحمت للعالمین جان عالمین جناب احمد مجتبا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکاہِ عرش جاہبے حضیعت رد و سلام نظر کریں پڑھئے اللہم صلی علیہ السیدنا بولانا شفینا ونبینا محمد معد نجود والکرم وَعَلِهِ وَعَلِكُ سَلِّمْ صَلَاةً وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُلَ اللَّهِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج میرے لئے بڑی مسرک اور خوشبختی کی بات کہ آج ممبر نور پہ رون قفروس آلِ رسول شہزادِ بخطوبِ سِمْلَا قاسمِ نعمت حضور اشرفِ بلد اشرفی جلالی مدہ ظنہ العالی کی موجودگی بھی آپ حضرات سے کچھ گفتگو کرنے کا شرف مجھے ملہا ہے میری خوشیوں کی اس وقت انتہا نہ رہی جب صبح کو محبِ گرامی وقار علامہ برکت حسین صاحب نے فون کیا کی حضور اشرفِ بلد کی آبد آبد ہے آپ اگر اس پروگرام میں آ جائیں تو یہ بہت اچھا ہو اس وقت میری خوشیوں کی انتہا نہ رہی کہ آج حضورِ والا سے انشاءاللہ شرفِ نیاز بھی حاصل ہوگا اور حضورِ والا کے نورانی چہرے کہ آج زیارت بھی ہوگی جن کے چہرے پر اس میں کوئی خوالقہ نہیں بلکہ خود آپ حضورات اپنی نگاہوں سے مشاہدہ کیجئے کہ حضورِ والا کی چہرے پر کیسے نور کی برسات ہوگا چہرہ بتا رہا ہے کہ آلِ رسولت تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سمکھرانا اور اس کے ساتھ امیر القلب حضرت علامہ مقبول احمد زاب سالک مصباحی کبھی شکر گزار کہ ہمارے تو مامو جان بھی لگتے ہیں یہ ان کا قرب ہے کہ مجھے انہوں نے یاد کیا میں اپنے مامو جان کا بھی شکر گزار اب حضور علی بتاتا ہوں ابھی میں نے خطبے میں ایک آیتِ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کے بعد دو حدیث شریف مکمل نہیں بلکہ دو حدیث کا ایک ایک جز یعنی ایک تھوڑا سا حصہ میں نے پڑھا میں یہ جائتا ہوں کہ پہلی حدیث شریف جو میں نے پڑھی ہے اس کا کچھ مزید حصہ اپنی زبان میں یعنی اردو زبان میں بھی عرض کر رہا ہے بلا کسی تمہید کے میں یہ عرض کر رہا ہوں مسلم شریف کی حدیث شریف ہے مسلم شریف ہی نام سنا ہے آپ نے مجھے اس لئے پوچھنے کی ضرورت ہوئی کہ ابھی ممبر پر ہمارے ایک بزر نے ہمارے کسی لفظ کے بارے میں کہا کہ ایسا مشکل ہو گیا تاہو لفظ کی ہمارا بیٹا بار بار پوچھتا ہے کس کا کیا مطلب قرآن حقیم کے بعد اس روح زمین پر سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب بخار شریف اس کے بعد پھر مسلم شریف کا نام مسلم شریف کی حدیث تعبیر کی ایک جماعت سیدنا زید ابنِ ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہے سیدنا زید ابنِ ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم صحابی رسول ان کی بارگاہ میں تعبیر کی ایک جماعت حاضر ہوتے ہیں انہوں نے حضرتِ زید ابنِ ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ان سے پہلے عرض کیا یا زید انکا نقیتا خیرا تثیرا رائیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسمعتا حدیثا وغزوتا معاہم وصلیتا خلفا یا زید انکا نقیتا خیرا تثیرا تعبین کے جماعت حاضر ہوتی ہے ایک عظیم صحابی رسول حضرتِ زید کے بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرشتیا اے زید ابنِ ارقم یقینا آپ بڑے ہی خوش نصیب ہیں دھیر سارے پھلائیاں آپ اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں خیرِ کثیر کو آپ نے حاصل کیا ہے بہت سارے پھلائیوں کے آپ جامعے ہیں آپ نے جمالِ نبوت کا دیدار اپنے سر کی آنکھوں سے کیا روخِ بندہا کا آپ نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روخِ زیبا کا آپ نے دیدار کیا ہے نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں بھی آپ نے سنی ہے اور اے زین بنِ ارقم آپ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے غزمات میں بھی شرکت کی ہے اور آپ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں آپ نے نماز بھی پڑھی ہے اے زید بن ارقم آپ تو بہت ساری بھلائیوں کے جامعے ہیں ہم آپ کی بارگاہ میں اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ نے لبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیثیں سنی ہیں ان حدیثوں میں سے آپ کچھ حدیثیں ہم سے بیان کر دیجئے جو آپ نے براہ راست یعنی بلا واسطہ درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے جس حدیث کو آپ نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ اسے ہم سے بیان فرما دیں ہم مسیح کو سننے کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے حضرت میں سید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ قَبِرَتْ سِلِّ وَقَدِمَا اَحْدِ وَنَسِیتُ بَعْزَامًا عَيْمٍ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ صَلَّمَ فَمَا حَدَّثْتُكُمْ فَاقْبَلُوا وَمَا لَا فَلَا تُقَلِّفُونِي فَلَا تُقَلِّفُونِي اے تابعین کی جماعت یقیناً میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے جمالِ نبوت کو دیکھا ہے مجھے یقیناً صحابی رسول ہونے کا شرف حاضر ہے یقیناً میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے روحِ وَدُحَا کو دیکھا ہے اور میں نے بلا کسی واسطے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں سنی ہیں لیکن اے تابعین کی جماعت چونکہ میری عمر بہت زیادہ ہو گئی میں عمر کے اسی حصے میں پہنچ چکا ہوں جبکہ لوگوں کا حافظہ متاسر ہو جاتا ہے یا کاش تم کی کم ہو جائے کرتی ہے اس لیے ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ حدیثیں میں بھول چکا ہوں اے تابعین کی جماعت میں تم سے جو بیان کروں اسے قبول کر لینا اسے مان لینا اور اگر میں کچھ بھول چکا ہوں تو اس کے بارے میں مجھ سے سوال مت کرنا اس کا مکلم مجھے مت بنا پھر حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم حجت الودا سے واپس آ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم حج کر کے واپس آ رہے تھے مکہ مکرمہ سے ہم نکلے مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے تربیان ایک طالب ملا جسے غدیر خم کہا جاتا ہے کیا نام اس طالب کا یاد رہے گا آپوں کو نام غدیر خم حضرت ابھی کہیے نہ فرما دیں کہ ابھی اس لفظ کا معنی لوگ پوچھیں گے غدیر کا معنی ہی طالب ہوتا ہے اور خم یہ اس طالب کا نام تھا اس جگہ کا نام غدیر خم سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غدیر خم کے پاس تشریف لے آئے تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بہت ہی فسیح و بلیغ خطبہ دیا اللہ کی حمد و سنہ بیان فرمائی اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بعضوں تذکیر فرمائی ہمیں خطاب فرمایا اور خطاب کے دربیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کی ایوہ الناس ای نبانا پشر اے لوگو میں ایک انسان کامل ہوں اور انقریم میرے رب کا فرشتہ میری بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اس وقت میں اپنے رب کی دعوت پر لپے ہوں گا اے میرے صحابہ انا تارکن فیکن سقلائید میں تم میں بہت ہی عظیم دو چیزیں دنیا میں چھوڑ کر کے دنیا سے تشریف لے جاؤں بہت ہی باوزن اور بہت ہی گراہ قدر دو چیزیں دو نعمت ہیں میں تمہارے دربیان چھوڑ کر کے وہ دونوں امانت ہیں میں تمہارے سپرد کر کے میں دنیا سے تشریف لے جانے والا ہوں وہ دو چیزیں کیا ہیں جت کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارشاد فرمایا اولہما کتاب اللہ ان میں پہلی چیز اللہ کی کتاب پہلی چیز اللہ کی کتاب فی الحدا والنور اس میں ہدایت بھی ہے اور ساتھی ذات نور بھی ہے فخ حضوب کتاب اللہ تو تم لوگ کتاب اللہ کو اپنا اور اسے مضبودی کے ساتھ تھامنے نہ اس پر عمل کرنا اور دوسری چیز جس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا دوسری امانت میرے اہل بیت دوسری امانت جو میں تمہارے سکرد کر کے جا رہا ہوں وہ میرے اہل بیت ہیں پھر تین مرتبہ ارشاد فرمایا ازکر اکم اللہ فی اہل بیت اے لوگو میں اپنے اہل بیت کے تعلق سے تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے تعلق سے تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں ان کی ہمیشہ تعظیم کرنا ان کے احطرام کرنا کبھی بھی ان کے حقوق کو پامال مت کرنا بلکہ ان کے دامان سے جڑے رہنا اسی میں تمہارے لئے نجات ہے اسی میں تمہارے لئے پھلائی ہے قرآن کریم کا بھی ارشاد ہے اے محمود تم فرما دو کہ تبلیغ رسالت پر میں میرے قرآبت داروں سے محبت کرنا اس لئے آپ حضرات اہر بیت کے دامن سے جڑے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 غدیر خم میں جو خطبہ دیا ہے اس میں دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 ہے وہ ہے ارشاد فرمایا کہ وہ میرے اہل ہے اور اسی موقع پر یہ بھی روای توبے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 مولا کائنات سیدنا علی مردزا رضی اللہ تعالی علیہ کا حال اپنے دست اقدس ملیہ اور ارشاد فرمایا من من کنتو مولا فالی مولا میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں اور یہ بھی ارشاد فرمایا اللہ والی من عوالا وعالی من عادا یا اللہ علی سے جو محبت کرے تو بھی اسے محبت فرما علی سے جو محبت کرے اے اللہ تو بھی اسے اپنا محبوب بندہ بنا لے وعادے من عادا اور اے پروردگار علی سے جو عدا کرے تو بھی اسے عدا کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ نے غدیر خم میں جو خطبہ دیا ہے اس خطبے میں یہ کلمات ارشاد فرمائے یہاں تک دوسرے دن امیر ممیر سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی کے پاس تشریف لے آتے ہیں اور انہیں مبارک پاتھ کے کلمات ارشاد فرماتے ہیں امیر المومنین سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی نے سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی سے یہی ارشاد فرمایا انہیں جو مبارک پاتھ کے کلمات جو دیئے ہیں وہ حدیث کی کتابوں میں آج بھی محفوظ ہیں ارشاد فرمایا ہنیل لکا یبنا ابی تعالی بھی ان لکا اس وہ تعوام سید مولا کل مومن اے علی ابی تعالی تمہیں مبارک ہو تمہیں خوش خبری ہو نبی کریم صلی اللہ وآلی نے آپ کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ میں اس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے اے علی ابن ابی تعالی آپ تو ہر مومن مرت اور ہر مومن عورت کے مولا ہو گئے ہنیل لکا ابن ابی تعالی ابن ابی تعالی آپ کو مبارک بات ہو آپ کی خوش گبر یہ اطراف یہ مبارک بات کون دے رہے یہ وہ دے رہے ہیں جنہیں الموافق رائع وال کتاب کہا جاتا ہے یعنی امیر المومنین سیدنا فاروز عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مبارک بات کی یہ کلمات کہے ہیں اور آپ کی خصوصیت یہ تھی کی بہت سارے مقامات میں سیدنا فاروز عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو رائع دی اسی کے مطابق قرآن کریم نازل آپ کی شان اتنی بلندو بلند کہ آپ نے جو رائع دی اسی کے مطابق قرآن کریم نازل ہوا اسی لئے خدوے کی کتاب میں جمع کو آبید یہ جملہ سنا کرتے ہیں یعنی جن کی رائع وحی اور کتاب کے بلکل معافی دیا کرتا یہ وہ فرما رہے ہیں مولا کائنات سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالی بجو القریم سے یہ حنین لگا یبن عبی تعالی انہ اصلاح دا وام سید مولا کل مومن اے ابن عبی تعالی آپ کو مبارک باد ہو آپ کو خوش خبری ہے آپ تو ہر مومن مرد اور مرد کے مولا سوحان امیر الومنین سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالی اپنے اہد خلافت میں دیشتر معاملات میں خاص طور سے جو مشکل مسائل ہوا کرتے تھے ان مسائل میں حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی انہوں سے مشورہ گیا بلکہ بعد روایتوں میں تو یہاں تک آیا کہ امیر المومنین سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالی انہوں اس مسئلے سے اللہ کی پناہ ماغ کرتے تھے جس مسئلے میں حضرت مولا کائنا سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی انہوں کے رائے شامی نہیں گیا کرتے تھے اس قدر اعتماد فرماتے تھے بلکہ میرے سامنے شرح بان الاثار کیونکہ میں پڑھاتا ہوں اس میں مدادت مثالیں میرے سامنے خود ہیں وہ میری نگاہوں میں ہیں کہ کتنے مسائل میں سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالی نے حضرت مولا کائنا سے مشورہ دیا اور آپ نے جو رائے دی جو مشورہ دیا سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالی نے بلا تعمل اسی کو فورا نافذ نہیں فرمات متعدد مثالیں سامنے ابھی بھی نگاہوں میں اور کیوں نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینة العلم واد ان باب میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں جن کے شان یہ ہے جن کے شان یہ ہے کہ آقا اسے نبوت میں ان کے تربیت ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ نے ان کے تربیت فرمائی ہے تو ان کے شان کیوں نہ اتنی بلند و بالا ہو یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے ارشاد فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں ظاہر ہے کہ کہیں پہنچنے کے لیے پہلے کہا جانا ہوتا دروازے میں داخل ہونا جب دروازے پر آپ جائیں گے تب آپ کو آپ کا مقصود ملے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم کے شہر تک رسائی آپ کو اسی وقت ہوگی جب کی حضرت مولا کائنات کے دروازے سے آپ کا گزر ہوگا اس کے بعد ہی علم کے شہر تک رسائی آپ کی ہو سکتی ہے اب میں ایک روایہ شرح معلی آثار کی پیش کرتا ہوں کہ امیر الممنین سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالی نے واقع یہ کہ ایک بار شام میں کچھ لوگوں نے شراب پی اور شراب پینے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے یہ بھی جرات کی کہ اس میں کوئی مزاہ شراب بھی اور ساتھی ساتھ یہ بھی کہا کہ اس میں کوئی حرج کوئی مزاہ ہے اب یہ مسئلہ شام کے امیر کے سامنے آیا کچھ لوگوں نے شراب بھی اور ساتھی ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو انہوں نے امیر الممنین سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالی انہوں کو اس بارے میں خبر کہ حضور یہاں کچھ لوگوں نے شراب بھی پی اور شراب پینے کے ساتھ ذات یہ بھی کہہ دیا کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے امیر الممنین سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالی انہوں نے خط لکھا جواب میں فرمایا کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے شراب بھی پی ہے اور لوگوں کو میرے پاس بھی قبل اس کے یہ لوگ وہاں پر کوئی فساد مچائیں اور اپنے فتنے میں کچھ لوگوں کو مدلہ کریں ان سب کو میرے پاس بھی چنانچہ وہ سب امیر الممنین سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالی کے بارگاہ میں سب پیش اب یہ مسئلہ امیر نے آیا تو اس وقت سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالی نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا یہ عام صحابہ کرام بھی نہیں تھے بلکہ وہ صحابہ کرام تھے جن کا وقی ہونا جن کا مفتی ہونا خود صحابہ کرام کے درمیار مسئلہ یہ وہ صحابہ تھے جن کا شمار فقہ صحابہ میں ہوا کرتا تھا یعنی صحابہ کرام میں جو فتوہ دیا کرتے تھے فقہ اجتحاد کرتے تھے فقہ فقہ اجتحاد میں جو ماہر صحابہ کرام تھے سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالی نے ان صحابہ کرام کو اکٹا اور اسے مشورہ کیا کہ ان لوگوں نے جو شراب بھی پی ہیں اور شراب پینے کے ساتھ ان لوگوں نے چرا دیئے بھی کی ہیں یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شراب اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے اور ساتھی ساتھ ان لوگوں نے ایک آیت کریمہ کو بھی اپنے مطلب کے لئے پیش کیا یعنی جو شرابی تھے شراب بھی اور اپنا مطلب سیدھا کرنے کے لئے اپنے مطلب کو صحیح کرنے کے لئے ان لوگ